السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم باب پڑھیں گے آٹھ ہوا باب باب استفعال یہ ہمارا آٹھ ہوا باب ہے دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو فیل ماضی استفعالہ اس طرح لکھا ہوا ملے گا دیکھیں سارے پیٹرن یاد کر لیجئے کہ آپ کو چار حرف سے زیادہ کا ماضی کس کس طرح لکھا ہوا مل سکتا ہے تو چار حرف کا پانچ حرف کا چھے حرف کا دیکھو اس میں چھے حرف آگئے ہیں لام عین فا تا سین اور علف اس میں چھے حرف آگئے ہیں تو فیل ماضی اگر آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا یعنی شروع میں تین حرف زیادہ ہوں گے شروع میں تین حرف زیادہ ہوں گے کیسے پہچاننا ہے ہم کہ یہ شروع والے تین حرف زیادہ ہیں کیونکہ فاعین اور لام یہ اوریجنل ورڈ ہیں تو فاعین اور لام کے علاوہ جتنے بھی ورڈ ہیں وہ سب ہمارے کیا ہوں گے وہ زائد کہلائے جائیں گے وہ مزید کہلائے جائیں گے تو زیادہ ہیں تو جیسے استغفرہ استغفرہ میں دیکھو یہ شروع کے جو تین ہیں وہ زیادہ ہیں غفرہ یہ ہمارے اوریجنل ورڈ ہیں تو اگر ہمیں استغفرہ کو ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا تو پھر ہم اس کے اوریجنل ورڈ ہی تلاش کریں گے یعنی غین فا اور را یہی سے ہم تلاش کریں گے تو غین فا اور را کی فہرست میں ہی ہمیں استغفرہ مل جائے گا علف اور سین میں ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ ڈکشنری میں ہم اوریجنل ورڈ ڈھوڑتے ہیں تو استغفر کا مطلب ہو جائے گا کہ مغفرت طلب کرنا مغفرت چاہنا استنصرہ مطلب مدد طلب کرنا تو عام طور پر اس باب کے ترجمے میں طلب کرنے کے معنی پائے جائیں گے عام طور سے جو معنی ہوں گے اب ہر ایک کا نہیں لیکن گہرائی میں جاؤ گے تو ہر ایک کا پھر تو کسی چیز کو چاہنا طلب کرنا یہ چیز پائے جاتی ہے دیکھیں ہر ایک باب کی کچھ خاصیت ہے کچھ اس کے اپنے اصول ہیں جن میں وہ ترجمہ ہو جاتا ہے اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے کہ کس باب کی کیا خاصیت ہے کس باب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم مستقل ویڈیو بھی بنائیں گے تو دیکھو اگر فیل ماضی استفعالہ آ رہا ہے تو پھر مزارے فکس ہے مزدر بھی فکس ہے ہر چیز فکس ہے تو مزارہ آ جائے گا ہمارا یستفعیلو اور مزدر آ جائے گا استفعالا تو استغفرہ کا مزارے یستغفرو اور مزدر استغفارا استغفار بلدے نا استغفار کرلو سید الاستغفار یا پنجم کلمہ استغفار تو استغفار ہوتا ہے استغفار نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ استغفار بول دیتے ہیں تو اس کیونکہ ہمارا جو مزدر ہے وہ استفعال تا پر زیر ہے تو اس کے جو بھی وزن آئے گا استغفار یا استنصارا سے استنصارا تو ہمارا تا پر زیر رہے گا ماضی مجول ہمارا سمپل ہے استفعلا کے وزن پر استغفرا اس ایک شخص سے مغفرت طلب کی گئی یستفعلو یعنی یستغفرو استفعالا دوبارہ سے مزدر اس میں فائل ہمارا بن جائے گا مستفعلن کے وزن پر تو استغفرا سے مستغفرن مغفرت طلب کرنے والا استنصارا سے مستنصرن یعنی مدد طلب کرنے والا اور مستغفرن مغفرت طلب کرنے والا اس میں مفعول بن جائے گا ہمارا مستفعلن کے وزن پر تو استغفرا سے مستغفرن جس سے مدد طلب کی جائے جس سے مغفرت طلب کی جائے مستنصر جس سے مدد طلب کی جائے فیلے امر استفعل استغفرہ سے استغفر استغفر استغفرا استغفرو فقلت استغفرو ربکم قرآن میں بھی آیا ہے یا استغفر بھی آیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم سب آیا ہے استنصرہ سے فیلے امر استنصر فیلے نہیں ہمارا لا تستفعل کے بدن پر یعنی لا تستغفر دیکھو سیمپل ہے بالکل ہمیں خالی فوکس کرنا ہے کہ ہمارا مزار اگزیکٹ یاد ہونا چاہیے مزدر اگزیکٹ یاد ہونا چاہیے اسم فائل اور فعل عمر بھی اگزیکٹ یاد ہونا چاہیے تو دیکھو ہم استنصرا کو دیکھ لیتے ہیں استنصرا اب دیکھو میں نے بہت سارے یہاں پر آپ کے سامنے ورڈ لگ دیا ہے تو یہ دیکھئے اس میں ہمیں دیکھنا ہے ان سے بھی مشکر نہیں ہے سلطہ استخرجہ نکالنے کو طلب کرنا نکالنا تو استخرجہ استخرجہ استخراجن استخرجہ یستخرجہ استخراجن مستخرجن یعنی نکالنے کو طلب کرنے والا مستخرجن جس کے نکالنے کو طلب کیا گیا ہو اور استغفرہ ہمارا آ چکا ہے اور استخرجہ سے فعل ہے استخرج استعانتن استعانتن یہ تھوڑا سا مزدر اس کا الگ ہو جائے گا استعانا تو یہ بھی ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارے دیکھو شروع میں علف سین اورتا یہ تینوں وڑا ہمارے اس میں کیا ہیں اضافی ہیں سب میں شروع میں تین ہی پائیں گے ہمیں شروع کے تینوں علف سین اورتا علف سین اورتا استحسن استعانا مدد طلب کرنا استحسن کسی چیز کو اچھا جاننا مستحسن مددنا یہ چیز مستحسن ہے تو مستحسن اس میں مفعول ہے وہ ہمارا حاصل میں باب استفعال سے استخدم یعنی خدمت طلب کرنا یوز کرنا استعمال کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے استخدم استخداما استعجلا جلدی کرنا جلدی کرنے والا مستجل استقاما سیدھا کھڑا ہونا سیدھا کھڑا ہونے والا مستقیم قائم رہنا مستقیم بولتا ہے استبشرا خوش ہونے کے معنی میں استقبرا تکبر کرنا استخلافا خلیفہ بنانا سمجھ رہے ہیں استمتعا لطف اندود ہونا استنجا استنجا دیکھو آپ کو استنجا جو ہم بولتے ہیں تو وہ ہمارا فعل ماضی استنجا ہوا اسی کا مصدر استنجا استنجا استنجی استنجا تو استنجا ہوتا ہے اس لحاؤت میں وہ اس کو مصدر بولتے ہیں استنجا استنجا کا مطل rider نجات طلب کرنا نجات طلب کرنا مطلب نجات طلب کرنا بھئی آدمی کو پیشاط وغیرہ جارا آتا ہے تو ظاہری سے بات ہے وہ ایک بڑی پروبلم ہے اگر پیشاب ہمارا نہیں آئے گا تو گویا اگر ہمارا پیشاب آجاتا ہے تو یہ ہماری کیا ہوئی ہم نے نجات طلب کی اسی لئے دیکھو پیشاب ٹویلیٹ کے بعد کی دعا اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں غفرانک الحمدللہ اللذی اذہب عنیلہ وعافانی اللہ کی تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا نجات دی گویا تو استنجہ نجات طلب کرنا ہمارا کیا ہوا اسم مفعول جس کا استقبال کیا جائے تو مستقبل ہمارا جو فیوچر ہے جو نیکسٹ آنے والا جو زمانہ ہے اس کو عربی میں کیا بولتا ہے مستقبل اسم مفعول کے طور پر جس کا استقبال کیا جائے مستقبل اردو میں بولتا ہے تو مستقبل عربی میں زبر کے ساتھ اردو میں زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دیکھو اردو میں مستقبل کہیں گے لیکن عربی میں آپ فی المستقبلی کہیں گے فی المستقبل کہیں گے نا اگر آپ تو پھر مستقبل کا ترجمہ ظاہر سی بات ہے اس میں فائل کا ترجمہ ہوگا یعنی استقبال کرنے والا تو الٹا ترجمہ ہو جائے گا مثال کے طور پر یہ کہنا ہے کہ میں مستقبل میں جو ہے استاذ بنوں گا تو ساکون استاذا فی المستقبلی انشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں استاذ بنوں گا تو مستقبل بولتے ہیں استسلمہ بھی ہمارا باب استفعال سے استحق استحق استحقاقا مستحقن بولتے ہیں کہ یہ چیز کے مستحق ہیں مستحق اس میں فائل ہیں استفسار بولتے ہیں استجاب استجیب استجاب استعزا مذاق اڑانا استطاع استطاع استطاعات رکھنا تو دیکھو ان سے آپ مشک کیجئے لکھنے کی بھی مشک کیجئے صرف سغیر اور بولنے کی بھی مشک کیجئے باقی دیکھو نیچے میں نے کچھ لکھے ہیں ان کو آپ کو بتانا ہے یہ کیا ہے یہ مزدر ہیں کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جیسے مثال کے طور پر مستطیع کیا ہے یہ اس میں فائل ہے تو استر مستفید کیا معنی ہے استفادہ کے فائدہ اٹھانا استفادہ تو مستفید فائدہ اٹھانے والا استطاعتن استطاع استطاع کا مزدر ہے استطاعتن مطلب طاقت رکھنا استطاعت رکھنا استفادتا استفادا 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 فائدہ اٹھانا استقبال 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 کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا کیا ہے مزدر باب استفاد مستقیم اس میں فائل ہو گیا ہمارا تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے اچھے تھے یہ ہمارا باب استفاد نورمل تھا کچھ بھی مشکل نہیں تھی دیکھو اگر آپ پہلی بار یہ دیکھ رہے ہیں صرف یہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تو آپ کو مشکل لگے گا کیونکہ آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو تمام ابواب کی آپ ویڈیوز دیکھیں تب انشاءاللہ یہ آپ کو آسان ہی لگے گا ٹھیک انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو مشکلہ انشاءاللہ ملتے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ